اسلام علیکم جب سے ماہا پیدا ہوئی تھی گھر بھر میں خوشی کا سما تھا دادو تو اس پر واری سبقے ہوتے نہ تھکتی تھی ہر وقت اسے گود میں بٹھائے رکھتی ہر روز صبح صویرے اس پر سے پیسے وار کرتے تھی ماہا کی عقیقے کی رسم بہت شہانہ انداز سے کی گئی اسد اور مومنہ بھی ماہا کی وجہ سے بہت خوش تھے اسد نے اس کے پیدا ہونے کے بعد دھیروں شاپنگ کی تھی ماہا کا خوبصورت سا بی بی روم انتہائی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اسد نے ماہا کے لیے اتنے فروک اور کھلونے خریدے تھے کہ مومنہ حیران رہ گئی تھی اسد آپ بھی حد کرتے ہیں پورے پچاس فروک ماہا کے لیے خرید کر لے آئے ہیں کیا ضرورت تھی اتنے کپڑوں کی مومنہ نے اپنے بیڈ روم میں ہر طرف رنگ برنگی فروکوں کا ڈھیر دیکھ کر حیرت سے کہا بھئی ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں میں نے تو اپنی پرنسس کے لیے روائل ڈریسز بنوانے ہیں اسد نے مسکراتے ہوئے کہا پھلیز اسد یہ فضول خرچی ہے مت کریں اتنے ڈریسز پہننے تک وہ بڑی ہو جائے گی مومنہ نے نرم لہجے میں کہا بڑی ہوگی تو اور کپڑے آ جائیں گے کیوں میری سویٹ ڈال وہ ماہا کو محبت سے ہوا میں اچھال کر اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر بولا اور اسے والحانہ انداز میں چومنا شروع کر دیا مومنہ اس کو یوں محبت کرتے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ماہا سے اتنی محبت کریں گے مومنہ نے مسکراتے کر کہا اور جانتی ہیں میں آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں پہلے آپ بعد میں میری ڈالی اسد نے مسکراتے کر مومنہ کے کندے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا اسی لیے مومنہ کہہ کر ایک دم خاموش ہو گئی پلیز مومی مجھے مت یاد دلائیں وہ آئی فیل سو گلٹی اس رات جب آپ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا بائی گوڈ میں بہت اپسٹ رہا تھا بہت رویا تھا بہت زیادہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو ہرٹ کروں گا سب کچھ اچانک ہو گیا اور کیسے ہو گیا مجھے ابھی تک بھی سمجھ نہیں آتا آئیم سوری سویٹ ہارٹ ریلی سوری اسد نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے اپنے دونوں ہاتھوں میں یوں تھام کر کہا جیسے اس سے معاف ہی مانگ رہا ہو اوکی مومنہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا اور انتہائی شکستہ لہجے میں جواب دیا I love you so much اسد نے اسے یقین دلانے کے انداز میں کہا I know مومنہ نے جواب دیا اور ماہا کو فیڈر سے دودھ پلانے لگی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں اسد نے پوچھا نہیں مومنہ آنے آہ بھر کر جواب دیا آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ مجھ سے خفا ہیں اسد نے کریتے ہوئے پوچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے مومنہ نے آہستہ آواز میں کہا مومی پلیز آپ ایسی باتیں مت کیا کریں جب آپ خفا ہوتی ہیں تو میں کتنا ہرٹ ہوتا ہوں کتنا اپسٹ ہو جاتا ہوں پلیز مومی مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا اسد نے اس کے ہاتھ سے فیڈر پکڑ کر ایک جانب رکھا اور اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما مومنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی مومی آپ کے آنکھوں میں میرے لیے اسد نے اس کی آنکھوں میں بغوار دیکھتے ہوئے کہا آپ اس کیوں کا جواب اچھی طرح جانتے ہیں مومنہ نے ہاتھ چھڑا کر فیڈر پکڑا اور ماہا کو دوبارہ دودھ پہ لانا شروع ہو گئی مومنہ پلیز آپ اس بات کو سوچنا چھوڑ دیں it is nothing اسد نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا اب ہی تو زیادہ سوچنا شروع ہی ہوں مومنہ نے آہ پھر کر کہا اب کیا مطلب اسد نے حیرت سے پوچھا ماہا کی پیدائش کے بعد کیا آپ جانتے نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جن بچیوں کے باپ ڈرنگ کرتے ہیں انہیں کتنی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے لوگ ان سے رشتے کرتے ہوئے کتنے ڈرتے ہیں مومنہ نے مایوس کن لہجے میں کہا کم آن مومنہ کیا فضول اور دقیان اسی سوچ ہے زمانہ ترقی کر کے اوپر جا رہا ہے اور آپ کی سوچ مزید بیک ورڈ ہوتی جا رہی ہے اسد قدر خفگی سے بولا اسد زمانہ ترقی کرے یا سوچ مورل ویلیوز کبھی نہیں بدلتی مومنہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا آپ کیسی ویلیوز کی بات کر رہی ہیں اسد نے حیرت سے پوچھا کیا آپ نے اپنی ویلیوز میں چینج محسوس نہیں کیا مومنہ نے حیرت سے پوچھا کیسا چینج ایم ہنڈرڈ پرسن سیم پرسن ایز آئی وزن پاسٹ اسد نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا مومنہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور پھر فیڈر سائٹ ٹیبل پر رکھ کر ماہا کو سلانے لگی مومنہ آپ کی خاموشی مجھے ہرٹ کرتی ہے اسد نے خفگی سے کہا مومنہ اس کی بات سن کر پھر بھی خاموش رہی پلیز مومی ایسا مت کریں مجھے بتائیں میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو آپ مجھ سے یوں ناراض ہیں اور پھر مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی اسد نے جھنجلا کر کہا اسد چاہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان سارے اختلافات ختم ہو جائیں ہم خوش رہیں ایک دوسرے سے بہت محبت کریں کوئی شکوہ نہ کریں تو پلیز ماہا کی خاطر میری خاطر ڈرنگ کرنا چھوڑ دیں آج وعدہ کریں میرے ساتھ کہ آئندہ آپ کبھی بھی ڈرنک نہیں کریں گے مومنہ نے اسد کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجا کرتے ہوئے کہا جو ایشو نہیں اس کو ایشو مت بنائیں اور میرے ڈرنک کرنے سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا جب کوئی نقصان پہنچے گا تو میں چھوڑ دوں گا اسد نے غصے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا مومنہ مایوسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر ماہا کے رخصانوں پر جا گرے ماہا نے اچانک آنکھیں کھولی اور رونا شروع ہو گئی مومنہ نے اسے کندے سے لگایا اور پیار کرنے لگی مریم اور مویز میں ہر روز جھگڑا ہوتا تھا ہر دوسرے روز چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دے کر جھگڑا کرنا ہر روز کا معمول تھا مویز روز روز کی اس چخص چخص سے تنگ آ گیا تھا بات کچھ بھی نہ ہوتی تھی مگر بہت بڑی ہو کر سامنے آتی تھی مریم ہر وقت مشتعل رہتی اس کے اندر ایک استراب تھا جو اسے چہے نہیں لینے دیتا تھا اس کا ذہن ہر وقت الجھنوں کا شکار رہتا مویز فطرتہ نیک اور شریف انسان تھا جو مریم سے ہر ممکن تعاون کی کوشش کرتا مگر مریم کو اس میں کوئی اچھائی نظر ہی نہ آتی اس کی اچھائیاں اسے مریم کی کمزوریاں نظر آتی وہ ہر وقت کسی ناغن کی طرح پھن پھلائے بیٹھی رہتی مریم کی ماں ختیجہ کمزور اور بیمار عورت تھی جس سے مریم کو بہت چڑھتی مریم چاہتا تھا کہ مریم اس کی ماں کے خدمت کرے مگر مریم نے شادی کے فوراں بعد ہی دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا اور خدیجہ گھر میں پھر اکیلی ہو گئی مریم بار بار دفتر سے ماں کو فون کر کے ان کا حال پوچھتا ضرورت محسوس ہوتی تو خود گھر آ کر ماں کو اسپتال لے کر جاتا خود ان کی ساری دیکھ بھال کرتا مگر مریم کو ذرا خیال نہ آتا وہ شادی کے بعد اس قدر بدل گئی تھی کہ زکیہ بیگم خود بھی حیران ہوتی کہ ان کی سکھائی ہوئی تربیت کہاں ضائع ہو گئی ہے مریم بلکل مختلف روپ میں ان کے سامنے آئی تھی ان کا سمجھانا اس پر قطعی اثر نہ کرتا کبھی وہ بلکل خاموش ہو جاتی یا پھر رونا شروع کر دیتی اور کبھی کبھی تو مشتہل ہو کر بولنا شروع کر دیتی اور زکیہ بیگم حیرانگی سے اسے دیکھتی رہتی مریم تم خدا کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی کہ خدا نے تمہیں اتنا نیک سیرت اور شریف شہر دیا ہے ساز بھی بہت اچھی ہیں تمہیں ان لوگوں کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی ٹینچن نہیں زکیہ بیگم اسے محبت سے سمجھاتی شکر کے ساتھ سبر بھی کر رہی ہوں وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا مریم خفقی سے مو بنا کر بولی کس چیز کی کمی ہے موئیز میں خوبصورت اور خوبصیرت انسان ہے اور کیا چاہیے تمہیں زکیہ بیگم نے ننمی سے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اور میری اتنی اوقات ہی کہاں کہ کچھ چاہ سکوں میں آپی تھوڑی ہی ہوں مریم نے آہ بھر کر جلے بھنے لہجے میں جواب دیا مریم تم کس طرح کی باتیں کرنے لگی ہو تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے پہلے تو تم ایسی نہیں تھی مجھے تم دونوں پر فخر محسوس ہوتا تھا تم دونوں میں اپنی تربیت کا رنگ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی سکیہ بیگم نے کہا اور اب مجھے دیکھ کر آپ کو دکھ ہوتا ہے ہے نا مجھے بھی آپ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے جس کی قسمت میں پہلے بھی محرومیاں تھی اور آگے بھی محرومیاں ہی ہیں کیا میری زندگی میں ہمیشہ محرومیاں ہی رہیں گی مریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اتنی جلدی ہمتھار بیٹھی ہو ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے کیا معلوم تمہاری قسمت کیسا موڑ لے اور ایک ہی جس میں تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ سکیہ بیگم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا امی مفروضے ہمیشہ مفروضے ہی رہتے ہیں حقیقت نہیں بنتے کیا آپ کی قسمت میں ایسا موڑ آیا جس نے آپ کی زندگی کو بدلہ ہو آپ پچیس سال پہلے جہاں کھڑی تھی اب بھی وہی کھڑی ہیں آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے مسائل مشکلات اور تلخیاں بڑھی ہیں کم نہیں ہوئیں تو پھر میری زندگی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے کبھی بھی نہیں مجھے بھی ان محرومیوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہوگی مریم روتے ہوئے بولی تو زکیہ بیگم اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئیں کیونکہ اس کی باتوں میں سچائی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا ہر آنے والا دن تلخیوں اور پریشانیوں سے پر تھا زندگی نے کبھی چند دن بھی پر سکون نہیں ہونے دیا تھا پہلے مالی پریشانیاں اور گھرے لو پریشانیاں تھی اور اب وہ ہر وقت مومنہ اور مریم کی وجہ سے ذہنی پریشانیوں کا شکار رہتی مریم کو کیا کہہ کر تسلی دیتی کہ اس کی قسمت بدل جائے گی جبکہ قسمت بدلنے کا کوئی اندیا ان کے پاس بھی نہیں تھا اور ان کی اپنی قسمت آج تک نہیں بدلی تھی وہ خاموشی سے مریم کی طرف دیکھتی رہ جاتی مریم کے پارٹ ون کے ایکزیمز شروع ہونے والے تھے اور وہ دن رات پڑھائی میں مصروف تھی نہ وہ ڈھنگ سے کھانا بناتی نہ گھر کی صفائی ستھرائی کا اسے خیال تھا اور نہ ہی ساس کو وقت پر کھانا اور دوائیاں دیتی اس کی ساس گھٹنوں اور جوڑوں کی شدید تکلیف میں مبتلان تھی گھر کا کوئی کام کاج نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی کھانا وغیرہ بنا سکتی تھی موئیس خود ان کو وقت پر دوائیں وغیرہ دیتا تھا وہ آفیس کی طرف سے تین روز کیلئے اسلام آباد گیا تھا اور مریم دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف تھی وقت پر دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے ساس کے جوڑوں کے درد میں زیادہ شدت آ گئی تھی اور وہ اٹھتے بیٹھتے کراہتی رہتی ان کے کراہنے سے بھی مریم کو غصہ آتا تھا کہ وہ جان بوچ کر اسے ڈسٹرپ کرتی ہیں موئیس تین دن بعد گھر آیا تو گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا فرش اور باتھروم گندے ہو رہے تھے ماں کے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے گئے تھے اور دوائیں بھی ویسی ہی پڑی تھی خدیجہ انپر بوڑی عورت تھی اسے دوائیں خود کھلانی پڑتی تھی اور موئیس مریم کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ وہ اممہ کو دوائیاں وقت پر کھلائیں ایک دن کے ناغے سے بھی ان کی تکلیف بڑھ جاتی تھی موئیس کو دوائیں دیکھ کر غصہ آ گیا ورنہ وہ کبھی بھی مریم سے ناراض نہیں ہوتا تھا اس کی ہر تلخ بات پر خاموش ہو جاتا تھا اممہ اپنے کھانا کھایا تھا تو دوائیں کیوں نہیں کھائیں موئیس نے ماں سے کپوچھا ابھی تک کھانا ہی نہیں کھایا دوائیں کیسے کھاتی خدیجہ نے جواب دیا کیا مطلب شام ہو رہی ہے اور آپ نے کھانا اب تک نہیں کھایا موئیس نے حیرت سے پوچھا تمہارے جانے کے بعد صرف ناشتہ کرتی ہوں اور پھر رات کا کھانا اگر وہ بھی کسی کو یاد آ جائے تو خدیجہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا کیا آپ نے کھانا بھی ٹھیک تھا نہیں کھایا اور ابھی تک آپ بھوکی ہیں مریم کہاں تھی موئیس نے غصے سے پوچھا پتہ نہیں کمرے کے اندر ہی رہتی ہے باہر تو نکلتی نہیں خدیجہ نے بتایا ٹھیک ہے میں کھانا گرم کر کے لاتا ہوں موئیس نے اپنے آپ پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کہا اور اٹھ کر بیڈروم میں چلا گیا مریم بیٹ پر کتابیں پھیلائے پڑھائیں میں مصروف تھی موئیس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے وہ تھکا ہارا اسلام آباد سے لوٹا تھا اور گھر آتے ہی اسے امہ کی حالت دیکھ کے غصہ آ گیا مریم امہ کو دوائیں کیوں نہیں دیں موئیس نے غصے سے پوچھا یاد نہیں رہی میں اپنی سٹڈی میں بزی ہوں مریم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تمہاری پڑھائی سے زیادہ امہ کی صحت ضروری ہے وہ بولا میرے لئے میری سٹڈیز زیادہ ضروری ہیں وہ بھی غصے سے بولی سٹڈیز کم کرنے سے کسی کو درد نہیں ہوتا اور وہ تین روز سے درد میں مبتلا ہیں ڈاکٹر نے انہیں سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ دوائیں مس نہ کریں اور موئیس بولتے ہوئے رکا اور انہوں نے آتے ہی شکایت لگا دی مریم نے غصے سے کہا شکایت کی کیا بات ہے میں نے میڈیسنز خود ٹیبل پر پڑی دیکھی ہیں اب جاؤ ان کے لئے کھانا لے کر آؤ میں خود انہیں کھانا کھلاتا ہوں اور پھر میڈیسنز کھلاؤں گا موئیس مو بنا کر بولا میں نے کھانا نہیں بکایا اس نے ہڈ دھرمی سے جواب دیا کیوں موئیس نے حیرت سے پوچھا میرے پاس ٹائم نہیں پرسوں میرے ایکزیمز ہیں اس نے اکڑ کر جواب دیا مریم تم اس قدر غیر ذمہ دار بھی ہو سکتی ہو اور اتنی خود غرض کہ جسے اپنے علاوہ کسی اور کا احساس ہی نہیں تمہیں معلوم تھا کہ میں نے بھی گھر آنا ہے اور امہ کے لئے کھانا کتنا ضروری ہے پھر بھی تم نے کچھ نہیں پکایا موئیس غصے سے دہارا ہاں میں غیر ذمہ دار بھی ہوں اور خود غرض بھی اپنی جیسی کوئی ذمہ دار لے آؤ میں تم لوگوں کے کسی کام کی نہیں اب میرا اور تمہارا ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تم نے جتنی میری انسلٹ کرنی تھی کر لی اب اتنی انسلٹ کے بعد میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی وہ غصے سے بولی موئیس ایک دم حیران رہ گیا اسے قطعی توقع نہ تھی کہ وہ یوں گھر چھوڑنے پر تیار ہو جائے گی وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا پلیز بات سمجھنے کی کوشش کرو میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ موئیس نے ایک دم اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا مطلب جو بھی ہو اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور ویسے بھی ساتھ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے شادی شدہ کے لیبل کے علاوہ نہ تمہیں مجھ سے کوئی فائدہ ہے اور نہ مجھے تم سے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سو کالڈ میریج کو ختم کر دیا جائے وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تو موئیس حیرت سے اس کی جانب دیکھتا رہ گیا اور وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی اگلے روز وہ موئیس کے آفیس جانے کے بعد اپنا ضروری سامان سمیٹ کر مہکے چلی گئی زکیہ آپا تو اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئی موئیس کہاں ہے اور تم انہوں نے حیرت سے پوچھا میں اسے چھوڑ آئی ہوں ہمیشہ کے لیے وہ اکڑ کر بولی چھوڑ آئی ہو کیوں زکیہ آپا نے گھبرا کر پوچھا میرا اور اس کا ساتھ ناممکن ہے وہ بولی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زکیہ آپا خفقی سے بولی جو مرضی سمجھیں مگر میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی وہ اپنا بیک کھولتے ہوئے بولی کیا تم دونوں میں کوئی جھگڑا بغیرہ ہوا ہے زکیہ آپا نے پوچھا وہ تو ہر روز ہوتا ہے وہ تنزی انداز میں ہستے ہوئے بولی مریم تمہیں کیا ہو گیا ہے اچھا خاصا اپنا بسا بسایا گھر خود اپنے ہی ہاتھوں جارنے پر تلی ہو وہ خصے سے بولی آپ کی نظر میں بسا بسایا ہے نا میری نظر سے دیکھیں جو ایک بار بھی نہیں بسا وہ خصے سے بولی اور تمہاری نظر میں وہ کیسے بسنا چاہیے زکیہ آپا نے پوچھا گھر میں خوشی سکون اور خوشحالی ہو تو بستا ہے جس گھر میں محرومی اداسی بیماری اور تنگ دستی ہو وہ گھر نہیں ہوتا حسرت قدا ہوتا ہے میرا مہاں دم گھڑتا ہے موئی اس تنخواہ لاتا ہے تو سب سے پہلے امہ کی دوائیں اور گھر کا خرچہ نکالتا ہے میرے لئے کچھ بچے یا نہ بچے شادی کے بعد میں نے اس کے مسائل ہی دیکھے ہیں کبھی ایک دن کی خوشحالی نہیں دیکھی وہاں صرف حسرتوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں خواہشات کا پورا ہونا تو بہت دور کی بات ہے میں نے اپنی بہت سی خواہشات کا خود گلہ گھوٹا ہے اور میں بہت سی خواہشات کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھی کہ شادی کے بعد یوں ہوگا میں یوں کروں گی وہ سب حسرتیں بن کر میرے سامنے آئیں امی ایک خواہش ہوتی ہے نا میری ایک خواہش بھی پوری نہیں ہوئی میں ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر میں ہوں میں کیا ہوں کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں میں کیوں ہوں کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں میں ہوں یا نہیں اس سے بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے میرا وہاں ہونا ہونا ہی بہتر ہے کم از کم میں یہاں سکون سے تو رہوں گی نا ہر وقت محرومیاں اور بیماری مجھے بے چین تو نہیں کرے گی مریم نے اس سے سکتے ہوئے کہا تو زکی آپا کا دل پسیج گیا اور انہوں نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی شاید مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے زکی آپا نے آہستہ آواز میں کہا اور اپنی نم آنکھوں کو اپنے دپٹے کے پلو سے رگڑنے لگی ماہا جون جون بڑی ہو رہی تھی سارے گھر والوں کی آنکھوں کا تارہ بنتی جا رہی تھی دادو تو اس کے بغیر سانس نہیں لیتی تھی ہر وقت ان کے کمرے میں ان کے بیٹ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی ہے اور ان کی چیزوں کو چھیڑتی رہتی مومنہ کبھی کبھی ناراض ہو کر اسے ڈانٹی تو دادو خفا ہونے لگتی دادو کے علاوہ ملازم بھی اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے جب سے ماہا پیدا ہوئی تھی سانہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی اس کو نہلانا دھولانا جھولے جھولانا سب اس کی ذمہ داری تھی مومنہ سانہ کا بہت خیال رکھتی تھی جب سے سروت بوہا نے اپنے اندیشیں ظاہر کیے تھے تب سے وہ بہت محتاط ہو گئی تھی اور سانہ کو کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھنے دیتی تھی خصوصی طور پر اپنے بیڈروم میں اسے بلکل بھی نہیں آنے دیتی تھی صرف اس وقت بلاتی جب وہ اکیلی بیڈروم میں ہوتی دن با دن سانہ میں بہت نکھا آراتا جا رہا تھا پہننے اورنے میں بھی سلیقہ نمائی ہو رہا تھا پہلے وہ گہرے شوخ رنگوں کے پرنٹس پہنتی تھی اب ان کی جگہ تھنڈے خوشگوار اور ڈیسنٹ پرنٹ پہننے لگی تھی اس کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی اور عدب و عداب میں بھی نمائیہ تبدیلی آئی تھی یا پھر مومنوں کو دیکھ دیکھ کر اس میں کچھ مضبط تبدیلیاں آ رہی تھی مگر دپٹہ اورنے کے بارے میں وہ ابھی بھی غیر محتاط تھی فیشن بھی انتہا کا کرتی تھی پہلے اس کی ہر بات میں مردوں کا کہیں نہ کہیں ذکر آ ہی جاتا تھا اب وہ ذکر تو کرتی تھی مگر قدر محتاط انداز میں یا پھر مومنہ کے سامنے محتاط رہتی کیونکہ مومنہ اکثر ایسے تذکروں سے ڈانٹتی تھی اور مومنہ نے اس کو ہمیشہ فاصلے پر رکھا تھا کبھی بھی اس کے ساتھ اندہائی گہرے اور دوستانہ تعلقات نہیں بنائے تھے اس لیے بھی وہ مومنہ سے زیادہ باتیں کرنے سے گریز کرتی تھی اسد نے رفتہ رفتہ زیادہ ڈرنک کرنا شروع کر دیا تھا کبھی کم کر دیتا کبھی زیادہ کبھی ہفتے میں ایک بار کبھی دو بار اور اب ایک ہفتے سے ہر دوسرے روز کرنے لگا اور مومنہ کو اس بات سے سخت تشویش ہونے لگی تھی اس بات سے دونوں میں ہر روز بحث و تقرار ہوتی دونوں غصے میں آ جاتے اور بات تلخی پر ختم ہوتی مومنہ یا تو رونے لگتی یا پھر کمرے سے باہر نکل جاتی اسد جب بھی کمرے میں ڈرنک کرتا تو مومنہ کو اس کی موجودکی سے کراہیت محسوس ہونے لگتی اس کا سانس گھٹنے لگتا مگر وہ مجبوراً بیٹھی رہتی کہ کہیں دادو اس سے اسد کے بارے میں کچھ پوچھ نہ بیٹھیں اور اس نے یہ بات چھدت سے محسوس کی تھی کہ جب سے دادو کو اسد کے ڈرنک کرنے کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ مومنہ سے نظرے ملا کر بات نہیں کرتی تھی اور مومنہ کو بارہاں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے شرمندہ ہوں اور اسد سے تو انہوں نے زیادہ بات چیت ہی چھوڑ دی تھی صرف ضرورت کے وقت اس سے بات کرتی ورنہ اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتی اور ان کی آنکھیں نم ہونے لگتی اسد نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا وگر وہ یہ بات ان سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا کیا اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات کا اعتراف کرتا کہ وہ واقعی ڈرنگ کرتا ہے نہ دادو اپنے آپ میں اتنی جورت اور حمد محسوس کر رہی تھی کہ اس سے کچھ پوچھتی اور نہ ہی وہ گھر میں عجیب قسم کی افسردگی اور مردنی سی چھائی رہتی شاید رشتوں میں تناؤں بڑھتا جا رہا تھا یا دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے یا پھر روحیں مصطرب ہو رہی تھی مگر کچھ ایسا تھا جس نے گھر کی فضاء کو قدر بے قرار بنا دیا تھا اور اس بے قراری کی وجہ کسی کو سمجھ میں ہی نہ آ رہی تھی شام گہری ہو رہی تھی مومنہ مہا کے ساتھ بیڈ روم میں اس کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی مہا نے جب سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا شروع کیا تھا وہ ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھتی تھی کبھی کسی چیز کو پکڑ کر کھینچتی اور اسے گرا دیتی مومنہ ایک چیز اس کے ہاتھ سے پکڑ کر رکھتی تو وہ دوسری پکڑ لیتی مومنہ سارا وقت اسی کام میں مصروف رہتی اسد کمرے میں داخل ہوا تو دونوں کو کھیلتا دیکھ کر مسکرانے لگا میں ٹھیک ٹائم پر آیا اب تینوں مل کر کھیلیں گے آج میں بہت خوش ہوں اسد نے اپنا کوٹ اتار کر سوفے پر رکھتے ہوئے کہا اور مسکر آ کر مومنہ کی جانب دیکھنے لگا خیریت کس بات پر اتنا خوش ہو رہے ہیں مومنہ نے حیرت سے پوچھا it's a surprise آپ پہلے دادوں کے پاس جائیں وہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں پھر جلدی سے واپس آئیے تو پھر میں آپ کو خوش خبری سناوں گا اسد نے مسکراتے ہوئے کہا تو مومنہ جلدی سے بیٹ پر سے اٹھی اور اپنے دپٹے کو ٹھیک طرح سے سر پر لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی جی دادوں آپ نے یاد کیا ہے مومنہ نے دادوں کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا بہو بیگم ہم نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے لگتا ہے ہماری زندگی کے دن پورے ہو چکے دادوں نے آہ بھر کر کہا پلیز دادوں اب ایسی باتیں مت کریں پلیز اور مومنہ رونا شروع ہو گئی بہو بیگم ہم تو اب چراغیں سہر ہیں کسی بھی وقت گل ہو جائیں گے اور یہ حقیقت بھی ہے حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہم نے آپ کو زہمت اس لیے دی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں بلاوے کا کیا ہے کسی بھی وقت آ سکتا ہے دادوں نے نم آنکھوں سے کہا دادوں مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا آپ کے بغیر یہ گھر اور ہماری زندگیاں کتنی ادھوری رہ جائیں گی کیا آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کریں یہ گھر اور اس کی ہر شے آپ کی ہے اور آپ ہی ان سب کی مالکہ ہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کی دعاوں کے مومنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا آپ کی محبتوں کا شکریہ مگر ہم بھی کوئی بوجھ سینے پر لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے ادھر آئیے دادوں نے اپنے کمرے کی ایک دیوار پر لگے بٹن کو دبایا تو ایک پردہ پیچھے سرکر اور اس کے پیچھے ایک بڑی لوہے کی علماری نظر آنے لگی دادوں نے اسے کھولا اور اس کے اندر سے چابیوں کا ایک بہت بڑا گچھا نکالا اور ایک ایک چابی مختلف خانوں میں لگاتی نہیں کسی میں ڈائمنڈ کے سیٹ انتہائی قرینے سے سجے تھے کسی میں سونے کے زیورات کسی میں کنگن کسی میں سونے کے کلپ پازے بیں اور ایک بڑے خانے میں کافی زیادہ کیش تھا یہ سب آپ کا ہے دادوں نے سب کچھ کھول کر اس کو دکھاتے ہوئے کہا مومنہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اتنا سب کچھ دولت زیورات نعمتیں آسائشیں قدرت اس پر کتنی مہربان ہو رہی تھی دادوں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے ان چیزوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں مومنہ نے ان کی طرف پشت کرتے ہوئے کہا بہو بیگم یہ سب چیزیں قدرت کی انائتیں ہوتی ہیں اور اس کے کرم سے ملتی ہیں یہ سب کچھ ہر ایک کے نصیب میں کہاں اور جس کو ملے اسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتیں آہستہ آہستہ زہمتیں تب بن جاتی ہیں جب انسان ان کی ناشکری کرتا ہے ان کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا اس میں سے دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والی بنیں اور ہمیں امید ہے آپ ایسا ہی مظاہرہ کریں گی دادوں نے اسے محبت سے سمجھایا مگر دادوں میرے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے مجھے ان کی ضرورت نہیں مومنہ نے کہا بہو بیگم یہ آپ کی آلہ ذرفی ہے اور قدرت کا آپ پر بہت بڑا انام ہے کہ آپ کا دل بھرا ہوا ہے ورنہ انسان کے حرس تمہ اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی ایک چیز پاس ہوتی ہے تو دوسری کے حصول کی تمہوں سے چین نہیں لینے دیتی میری دو باتوں کو یاد رکھئے تو نعمت کبھی بھی آپ کے لئے زہمت نہیں بنے گی ایک یہ کہ ایسی چیزوں کو اپنے مشکل وقت کا ساتھی سمجھیں کبھی بھی انسان پر بہت بھاری وقت بھی آ جاتا ہے تب یہ چیزیں ساتھ دیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ مال و دولت کو عیش و عشرت اور فضول خرچی میں اڑانے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو سکون قلب کے ساتھ ساتھ سواب بھی ملتا ہے اور مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے بس ہمیں یہی کہنا تھا ہماری خاندانی روایات کا خیال کیجئے اور ہم سے انجانے میں جو کوتائیاں ہو گئی ہیں ہمیں ماف کر دیجئے دادو نے مومنہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے کہا تو مومنہ رونا شروع ہو گئی بس ہماری جان ہم آپ سے بہت شرمندہ ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا اگر معلوم ہوتا تو شاید دادو نے جملہ دھورا چھوڑ کر اس کی جانب بغور دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے دادو آپ کے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے مجھے آپ کی محبت اور حوصلہ افضائی چاہیے اس نے دادو کے آنسووں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہا جیتی رہیے ہمارا سب کچھ تو آپ کے لیے ہی ہے اور دادو نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا کر پیار کرنے لگیں دونوں سے سکنے لگیں اسد بے حد خوش تھا اور بار بار کچھ ڈاکیومنٹس نکال کر انہیں دیکھ رہا تھا اسی خوشی میں اس نے وسکی کا ایک پیک بنایا اور اسے ٹیبل پر رکھا جیسے ہی وہ ڈرنگ کرنے لگا تو موبائل پر اس کی کال آ گئی اور وہ کال سننے میں مصروف ہو گیا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ چلتا ہوا بیڈروم کی بڑی سی کھڑکی کے پاس جا کر باتیں کرنے لگا مہا بیٹ پر بیٹھی کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ نیچے اتری اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وسکی کے گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں اپنا چھوٹا سا ہاتھ ڈال کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی مگر بھاری ہونے کی وجہ سے وہ اس سے پکڑا نہ گیا وسکی اس کے ہاتھ کو لگ گئے اور جو ہی اس نے ہاتھ اپنے موہ میں ڈالا تو آنکھوں کو عجیب انداز سے جھپکا اسی لمحے مومنہ کمرے میں داخل ہوئی اور مہا کو وسکی میں انگلیاں ڈال کر پھر موہ میں لے جاتے دیکھ کر بولی مہا اور پوری شدت سے چلائی اسد نے بھی ہڑ بڑا کر پیچھے دیکھا اور مہا کو وسکی کے گلاس کے پاس دیکھ کر گھبرایا جلدی سے موبائل بند کر کے مہا کے ہاتھ سے گلاس ہٹایا اور چوڑ نگاہوں سے مومنہ کی طرف دیکھا مومنہ نے غصے سے مہا کو دو تھپڑ لگائے آپ اس کو کیوں مار رہی ہیں اسد شرمندگی سے بولا پھر کس کو ماروں اپنے آپ کو جو اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی اور یہ نہ سوچا کہ اس کمرے کی غلازت اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی مومنہ انتہائی غصے سے جذباتی ہو کر بولی شٹ اپ مومنہ اسد نے غصے سے کہا مومنہ روتی چلاتی مہا کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کر رونا شروع ہو گئی اسد کو اپنے روئیے پر قدر شرمندگی محسوس ہونے لگی آسد نظریں جھکا کر بولا مومنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پلیز مومنہ آئیم سوری وہ نرم لہجے میں بولا مومنہ مہا کو اپنے گلے کے ساتھ لگائے روتی اور سسکتی رہی مہا یوں ہی روتے روتے سو گئی اس نے اسے اٹھا کر اس کے بیٹ پر لٹا دیا اسد بھی بہت اپسٹ ہو رہا تھا اس نے وہ وائن گلاس اٹھا کر واش بیسن میں گرا دیا مومنہ کے لئے بہت حیرت کی بات تھی اسد کی سرکت سے اس کے اندر ایک امید سی پیدا ہوئی مومنہ کی دل میں خوشی کا احساس سا پیدا ہونے لگا اسد آج آپ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ڈرنگ کرنا اچھی بات نہیں مومنہ نے آہستہ آواز میں کہا تو اسد نے چونک کر اسے دیکھا اگر یہ اچھی بات ہوتی تو آپ مہا کو دیکھ کر تو نہ چونکتے اور نہ ہی گلاس وہاں سے ہٹاتے کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بچی بھی ڈرنگ کرے مومنہ نے سنجیدگی سے پوچھا کبھی نہیں اسد نے آہستہ انداز میں جواب دیا کیوں کیوں نہیں چاہیں گے مومنہ نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا یہ بچوں کے لئے اچھی چیز نہیں اسد نے جواب دیا بڑوں کے لئے بھی یہ بری ہی چیز ہے اس میں صرف اور صرف نقصان ہے اگر یہ انسان کے لئے تھوڑی سی بھی بہتر ہوتی تو اللہ اس کو کبھی حرام نہ ٹھہراتا یہ مال و دولت عزت صحت انسان اور پورے معاشرے کے لئے نقصان دے ہے پلیز آج جس گلاس کو آپ نے گرا دیا ہے اسے ہمیشہ کے لئے گرا ہی رہنے دیں پلیز میری خاطر مہا کی خاطر اور دادو کی خاطر دادو آپ کے بارے میں جان کر کس قدر ہرٹ ہوئی ہیں آپ کو شاید اندازہ نہیں مومنہ نے کہا تو اسد خاموش ہو گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا پلیز اسد وعدہ کریں آپ آئندہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ خبیص چیہ ہے روح اور جسم کو ناپاک کرتی ہے مومنہ نے اسد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر التجائیہ انداز میں کہا اسد اس کی جانب دیکھتا رہا آئی ویل ٹرائے اور اسد نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیا اور اٹھ کر بیٹ پر بیٹ گیا مومنہ کو قدر مایوسی ہوئی مگر مایوسی کے ساتھ ساتھ دل میں امید بھی پیدا ہوئی کہ شاید وہ اس کی باتوں پر توجہ دے شاید اس کی دعاوں کو اللہ شرف قبولیت بخشے اور اسد کو اس کی درگاہ سے ہدایت مل جائے ہو سکتا ہے اس کا دل اس خبیص جیسے پھر جائے اگر ایسا ہو جائے تو اس کی زندگی سے ساری پریشانیاں ہی دور ہو جائیں گی ان کا جوڑا آئیڈیل جوڑا نظر آئے گا وہ کتنے خوش اور مسرور ہوں گے دادوں کی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی اور ان کے لہجے میں جو اداسی اور آنکھوں میں جو نمی ٹھیر گئی ہے وہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی وہ انتہائی پور امید ہو کر سوچنے لگی اور یوں ہی سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی